اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن مولان کو کب تک لے سکتے ہیں اتنی بار نبنا ہے اور کیا فضلت ہے جارا پوشاکتے ہیں وہ بہت اچھا سوال ہے اور اس میں امت کی خیر خواری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ بھی بسم پر ترین صفات کا ذکر ہے یکم محرم الحرام مغرب سے جو اسلامی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے مغرب سے لے کر اگل دن مغرب تک یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو تیس بات لکھ کر یا لکھوا کر جو اپنے پاس رکھے گھر میں رکھے کھان میں رکھے جیم میں رکھے انشاءاللہ اللہ کی اس پیارے نام کی ورکت سے پورا سال بلکہ ساری عمر کے لیے اللہ اسے برائی سے محفوظ رکھے گا اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ میرے پاس لکھا کوئا موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو مین جتنی بار پوری بسم اللہ میں آ رہی ہے اس کا تھوڑا سا دائرہ کھلا رکھنا ہے مین پر اللہ آ رہا ہے اللہ خال جو ہے اس کا دائرہ بلا ہوا ہونے چاہئے بلا رکھنا ہے پھر اس میں یہ ہے کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ایک بندے نے گھر میں لکھ لی تو سارے گھر والے اس کی فوٹوکاپی چلا سکتے ہیں یا نہیں اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ایک میں لکھ لی تو گھر میں رکھیں گے تو بلکت تو ساتھ کو ملے گی لیکن دوسرا فرد اس سے فوٹوکاپی کروا نہیں سکتا ہے فوٹوکاپی کروا لے اور اپنے باس رکھ رہے دکھان میں رکھ رہے تو اس وظیفے میں یہ ضروری ہے اس لارے ہر بندہ اپنے ہاتھ سے لکھیں تو ہم اپنے ہاتھ سے لکھیں اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کو بھرکی دور دیں سکتے ہیں یہ تو بہت اچھی چیز ہے اور بہت بڑی خیرفائی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خود لکھیں بلکہ ایک بار پانچ ساتھ بگوں کے لیے لکھ لیں بلکہ پورے گارے کے افراد کے لیے اللہ کے لیے لکھ لیں تو اس کا بہت زیادہ خائدہ حاصل ہوگا اللہ تبارک پہلے اللہ کے بارکتے ہیں اللہ تبارک پہلے آپ کی محبت نوشن کرے گا